بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویر صاحب جہاں بھی ہوں گے اللہ کے رحمت و فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے زمان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری اسحاظ اسحاظ شیئرنگ کے صدقے اسحاظ جو ہے وہ امانت کے صدقے ہر پریشانی کو دور کرے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں پیٹ نمبر 11 اگست 2021 حضر فردوسی رحمت اللہ علیہ کے مستند روحانی وصائف شگر کے مریضوں کے لئے ایک دعا ڈائی ماہ تک بلا ناگہ تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام یہ دعا پر کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے اول واہر تین تین مرتبہ دروشنی پر ہیں یہی دعا بلڈ پریشن کنٹرول کرنے کے لئے بھی مفید ہے دعا یہ ہے ربی ادخلنی مدھالا صدقن و احریجنی محرجہ صدقن وجعلی من اللہ دن کا سلطان النسیرہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی ناف ٹل جانے کا علاج اگر کسی کی ناف ٹل جائے اور کسی بھی طرح ٹھیک نہ ہو تو یہ آیت بسم اللہ کے ساتھ لکھ کر ناف کی جگہ بان دے ناف اپنی جگہ آ جائے گی بہت لا جواب عمل ہے ان اللہ یمسک السماوات والارضہ ان تزولا والا انزلتا ان امسکہما من احد من بعدی انہو کان حلیمن گپورا جوجین میں محبت کے لئے فَإِنْتَ وَلَوْفَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا لَا إِلَّا 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 إِلَّهُمْ وَلَيْهِ تُقْلُّ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمِ شبِ جمعہ میں نفس ورات گزرنے کے بعد باب الزو تین نتبہ دعا پڑھیں اس کے بعد پھر یہ پڑھیں مرد ہے تو پڑھیں اللہمہ امتا ربُّ حَسْبِي مِنْ فَلَا بِنْ فَلَا تِعْتِفْقِلْ قَلْبَتْهُ نَلْوَهُ الْعَظَلِّ اللَّهُ عُورَت ہے تو یہ پڑھیں اللہمہ امتا ربُّ حَسْبِي فَلَا تُمْ بِنتِ فَلَا تُعْتِفْقِلْبَا اِلَيَّ وَظَلِّلْهَا اگر یہ وظیفہ پڑھنے والی عورت ہے تو فلان بن فلان کی جگہ شوہر کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے جس کی محبت مطلوب ہے اور اگر یہ وظیفہ پڑھنے والا مرد ہے تو فلان تو بنت فلان میں اپنی اہلی اور اس کی والدہ کا نام لے نہایت پرتسیر عمل ہے عزت و عظمت میں اضافے کے لیے اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی مقبولیت عزت و عظمت اور شان و بزرگی لوگوں میں عام ہو لوگ اسے عزت دے تو اسے چاہیے کے بعد نماز اشار و زانہ پبندی کے ساتھ اول و آخر تین مرتبہ دروشری پڑھے اس کے بعد نانٹی فور مرتبہ یا عزیزو پڑھے اس کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھے یا عزیزو اعزینی بھی عزت کا یا عزیزو اس کے بعد اپنی عزت و عظمت میں اضافہ کی دعا کریں چند ہفتہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عزت عظمت میں حیرت انگیز اضافہ ہو جائے گا بہت مصبت اور شامدار نتائج حاصل ہوں گے ذاتی مکان اور غصت رزق کے لئے اگر آپ کے پاس رہنے کی جگہ یا مکان نہ ہو یا روزگار کا ذریعہ نہ ہو یا رزق کی تنگی ہو یا مسافرت ہو اور زوریات زندگی سولیہ امنہ اثر نہ ہو زندگی کی اجنوں پرشانیوں سکتاں گئے ہیں کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں کوئی وسیلہ کوئی امین نظر نہیں آ رہی بہت سے اسباب احتیار کر کے ہمت آر چکے ہیں یہ عمل آخری علاج اور آخری سبب سمجھ کر کر لیجئے مذکورہ آیت یقین و دوجہ کے ساتھ ون ففٹی ون مرتبہ اول و ہر تین بار دروش شیف کے ساتھ جو زانہ پڑھیں پڑھ لیں مراد بنی پوری ہونے تک یہ عمل مستقل مزازی کے ساتھ جاری رکھیں انشاءاللہ یقینی کامیابی حاصل ہوگی بہت لا جواب عملہ یقین شرط ہے آئے یہ ہے وَلَقَدْ مَقَّنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَآئِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ناگہنی افعاد سے حفاظہ کے لئے دوشی مناہج الحسنات میں ابن فانی کی کتا فجر منیر سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ شیئر سالیہ مساز ذریر تھے انہوں نے اپنا گزارا ہوا قصہ مجھ سے بیان کیا جو انہیں صفحہ طفان آیا اور جہاز روبنے لگا اس عالم میں موجود تھا کہ اس وقت مجھ کو گنود کی سی آئی اس عالم میں آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ درود تعلیم فرما کر اشار فرمایا کہ جہاز والے اس کو ہزار بار بڑھیں ابھی تین سو بار یہ پڑھا تھا کہ طفان تھم گیا اور جہاز روبنے سے بچ گیا وہ درود شریف یہ ہے اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد سلاطہ تنجینا بھی ہمین جامعیل احمالی والا فات مجھے قبر پر اعتماد ہے مجھے بروں پر اعتماد آئے ہم اعتماد کی سندن دیتے ہیں اعتماد کے حوالے تلاش کرتے ہیں جاہل میں ساہم محبت میں ترپاہ دینے کے لیے صحابہ کی ناموں کی برکات سالہ سال سے تسبیحان الہور میں صحابہ کی ناموں کی سرات و برکات جان کیے جا رہے ہیں یہ تسبیحانے کے خود سہتا نہیں بلکہ صدیوں سے کابری نے امت نے ان کے فائد و کاملات کی تلسلیم کیا ہے زیل میں چینہ ملاجات پیش کیا جاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تسبیحانے میں بتائی جانے والے عمال بتانا نہیں بلکہ عمال بناتا ہے عمال بناتا نہیں بلکہ عمال بتاتا ہے صحابہ کی نام بہت مجروب ہے شہر بول آباس احمد علی بونی رحمت اللہ علی پانسو بیس اجری میں الجزائر کے شہر بونہ بونہ ابن انابہ میں پیدا ہوئے اور چھسسو بائی سجری کو وفات پائی انہوں نے انہوں نے تونس میں قرآن مجید تمام فراکتوں کے ساتھ پڑھا کئی علوم پر دست ہوئی تھی انہوں نے کہہ ہوئی کوئی چالی سے زائد کتابیں زائد کتابیں لکھی ہیں وہ فرماتے ہیں صحابہ کی نام کے سرات بہت ہی مجروب ہے کتاب شمس المعروب مصنف شہر ابو العباس احمد علی بونی رحمت اللہ علی ناشت دارو لشات کراچی جائز محبت میں ترپاہ دینے کے لئے زائد کعب کا دوستوں بھائیوں عزیزوں بہمزیوں یا بی والدہ نولان ملازم مالک ابسران و ماتحد کرس ان تمام افراد کے دھرمیان محبت کے لئے سمائیں صحابہ کی نظیر تردخش محبت حساب دے گا اپنے نام ساتھ بار پر کر شربت یا چائے یا کسی میٹھی چیز مردام دار کے مطلوب کا پلائیں کھلائیں بہت جلدید تصیل کا عمل ہے شمنا شخصتان رزا صفحہ نمبر جاسب جاسب ساتھا چانم سمیت ناشتے چادری رزوی قطب ہانا لہور باقی صفحہ نمبر 57 پر تو چلتے ہیں صفحہ نمبر 57 پر اصحابہ کیحف کے چنکہ دینے والے فائد ہے اگر اصحابہ کیحف کے نام کو لکھ کر قطب میں رکھے تو دوی مرک سے حفاظہ رہے گی مجہوب عمل ہے نمبر دو بانس کی پونکی میں لکھ کر کھیت میں دفن کرے انشاءاللہ خوب فصل ہوگی نمبر تین آرمارڈو لیبنی کے لئے اگر حاملہ کی دامنی راند پر باندے تو ولایت میں سانی ہوگی نمبر چار اگر سینے پر باندے تو بچہ بیدا نہیں ہوگا جب تینہش کھول نہ لیا جائے مجوہ عمال رضا رضا صفحہ نمبر 111 ترتیب قاضی محمد عبد الرحیم اسفر رحمت اللہ علیہ ناشتر قادر رضوی قطبہ نہ لاؤ محبوب کو تربا دینے کے لئے اصحابہ کیحف کا کمال آمیل گامی ملعانہ محمد زوروحان صاحب فرماتے ہیں جو شاہر یہ چاہے کہ کسی فرق کو اپنی رجوع کروں مقاصد حاصل ہوتا ہوں اصحابہ کیحف کا نام لکھیں نیچہ ہیر میں حب فلا بن فلا علیم حب فلا بن فلا لکھیں مطلوب کے دائیں بازو پر بام دے نافوال حلائق صفحہ نمبر 220 مسنی مولانہ محمد زوروحان صاحب ناشیر دارو لاشیر کراچی دیگر حوالہ جاتا سان عملیات تو ویزا صفحہ نمبر 59 گلہ سبان 59 اجاز احمدان سنگانوی رحمت اللہ علی قطبہ نانوار شاہ کراچی شرح حضب البحر دھپا نمبر 167 تعلیم مولانہ محمد ابوبکر صاحب نیتر مکتبہ کاسنی ملکاندس بیانہ کے ممبر سے بتایا گیا ایک ایک وصیفہ اور عمل باقوالہ اور مسنی دھا دو فرنڈ یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتی آپ اسے امانت سمجھ کر آگے لوگوں تک زور شیئر کریں گے جائیں گے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت جاتی ہوں السلام علیکم